موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم حضرات سامعین اکرام اور عزیز ساتھیوں آج میں آپ حضرات کے سامنے کھانا کھانے کے فوراں بات سو جانے کے نقصانات سائنسی اور طبعی اعتبار سے پیش کرنا چاہتا ہوں دراصل پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے فوراں بات سو جانے سے چودہ سو سال پہلے ہی منع فرما دیا تھا اس کی ریسرچ آج سائنس دانوں نے کی ہے اور اس عظیم سنت سے انہوں نے فوائد چنے ہیں تو میں ان فوائد کو اور اس کے نقصانات کو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں میں اپنی بات کو بادابتہ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو میں جو میں نے سوال کیا تھا جو کہ اس سے پہلی ویڈیو تھی اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں چونکہ میں اپنی ہر ویڈیو میں عقیدے کے تعلق سے ایک سوال کرتا ہوں تو اس ویڈیو میں میں نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر کسی مسلمان نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور اس کے معانی اور مطالب کو نہیں سمجھا تو کیا وہ مسلمان کہلائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں شمار ہوگا لیکن اسے صحیح مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معانی کو سمجھنا ضروری ہوگا اس کا جواب یہ ہے اور اس ویڈیو میں میرا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہے پر آخری نبی نہیں مانتا یعنی خاتم النبیین نہیں مانتا تو کیا وہ مسلمان کہلائے گا اگر آپ حضرات کو اس کا جواب معلوم ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں میں اپنی بات کو بعدابتہ شروع کرتا ہوں دراصل کھانا کھانے کے فوراں بعد سو جانا امراض کو دعوت دینا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے فوراں بعد سو جانے سے منع فرمایا ہے دراصل کھانا کھانے کے فوراں بعد آدمی کے میدے کا نظام اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اگر ایسے وقت میں آدمی سو جائے تو اس کا میدہ بھی سو جاتا ہے یعنی میدہ اس طریقے سے اپنے نظام کو ادا نہیں کر پاتا جس طریقے سے جسم انسانی کو ضرورت ہوتی ہے فیزیولوجی اور پیتھولوجی کے ماہرین نے اس سے منع فرمایا ہے ان کا کہنا ہے کہ کھانا کھانے کے فوراں بعد سو جانا امراض کو دعوت دیتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے فوراں بعد بوڈی مومنٹس بہت ضروری ہے اگر ایسا نہ ہوا تو متعفن ہو جائے گا یعنی سیپٹک پھیل جائے گا اور ترہ ترہ کے پیچیدہ امراض پیدا ہونے لگیں گے میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت گیس اینڈ ایسیڈیٹی آف اسٹمک کی جو بیماری ہے اس کی بنیادی وجہ کھانا کھانے کے فوراں بعد سو جانا ہے دراصل آدمی دنیاوی مسروفیات سے فارغ ہو کر گھر لوٹتا ہے تو وہ تھکا ہوا ہوتا ہے اب ایسی صورت میں جب وہ کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کے فوراں بعد ہی سو جاتا ہے جس کی وجہ سے میدے کا ندام جس میں انسانی کی ضرورت کے مطابق اپنا کام نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے شوگر ہارڈ ڈیسیز پیرلائیسز اور اسٹمک ڈیسیز جیسی پیچیدہ اور بری بیماری پیدا ہونے لگتی ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین